اور بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کیس کا فیصلہ سنا کر انصاف کا خون کر دیا فیصلے سے مودی سرکار کا انتہا پسند چہرہ بے نقاب ہو گیا بوریت رہنما مشال ملکہ بابری مسجد کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ردعمل کہا مودی سرکار نے اقلیتوں پر زندگی تنگ کر رکھی ہے بھارت کی سب سے بڑی عدالت بھی ہندو انتہا پسندوں کے سامنے بے بس ہے آج جو ہندوستان کی ہائیسٹ عدالت میں جو گھنونا فیصلہ کیا ہے یہ پوری دنیا کے انصاف کا قتل ہے یہ رسپیکٹ ریلیجس ہارمنی کا قتل ہے یہ خون کیا ہے انصاف کا اور دکھا دیا ہے دنیا کو کہ ہندوستان کی جو ہائیسٹ عدالت ہے وہ بھی دتوہ اور آر ایس اس کا نیاریٹیب لے کے چل رہی ہے وہاں پہ مسلمانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے مگلوزہ جمہو کشمیر میں تو انہوں نے سارے کی ساری قوم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے مگر آپ جو مائنورٹیز کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہندوطوہ ہے یہاں پہ سب ہندو رہ چکتے ہیں کسی بھی مسلمان یا سکھ یا کوئی بھی مائنورٹیز جو ہے ہم ان کو ٹولریٹ لانگ ترم نہیں کریں گے اور آج کے دن پاکستان جو ہے وہ امن کا راستہ کھول رہا ہے ریلیجس ہارمنی کا راستہ کھول رہا ہے کوئی ویزے نہیں ریکوائیڈ ہو رہے ہیں اس سکھوں کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے اور اس سائٹ پہ جو مودی سرکار ہے وہ خون کا پیغام دے رہے ہیں نفرت کا پیغام دے رہے ہیں انٹالرنس کا پیغام دے رہے ہیں یہ کونسا رائزنگ انڈیا ہے یہ کونسا انصاف ہے اور کشمیلیوں کو تو جو وہ ظلم کر رہے ہیں وہ اس انتہا کا ہے کہ دنیا میں اس کی تاریخ نہیں نظر آتی